میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات کروں گا جی ساتھ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں میں میں نے لاسٹرم سفر کیا پاکستان کا اچھا پاکستانی جو ہے نا یہ آپ میری بات سے اتفاق ضرور کریں گے ضرور کریں گے مجھے پتہ ہے پرانے بندے خاص کا جو بار بار پاکستان کا سفر کر رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے جو پاکستانی ہے نا یقین مہینے یہ جب چھوٹی جا رہے ہوتے ہیں نا یا فائنل ایکزر اپنی مرضی سے جب جا رہے ہوں ہاں ڈی پورٹ جب ہو جب ڈی پورٹ جاتے ہیں نا ہو کر اس ٹیم تو مو لٹکے ہوتے ہیں بس ہاں جو بندہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے فائنل چا یا چھوٹی جا رہا ہے یقین مانے وہ اس ٹیم ایسی ایسی پرسنیلٹی میں اور ایسی ایسا اس کا لیبل ہوتا ہے نا اس کا اس میں اتنی بھائی میں بولتا ہوں انرجی اور فوم ہوتا ہے نا فوم میں فل فوم میں تو وہ بولتا ہے جی کہ بس مجھے کوئی بات نہ کرے او چلے چلے تو کون ہے اچھا یہ آپ ایسا مت سوچ لیجے گا کہ یار وہ اتنے بتمیز بتمیز ہی نہیں بتمیز ہی کے زمبرے بھی نہیں میں رہ کے بات کر رہا ہوں میں اس چیز کے زمبرے بھی رہ کے بات کر رہا ہوں کہ اس ٹیم خوشی کی انتہا اتنی ہوتی ہے کہ بندہ کچھ حرکات ایسی کر جاتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے اسی چیز کے اوپر فائن اور جیل ہے لیکن آپ کو تفصیل بتاتا ہوں میں آپ کو ویڈیو صرف دکھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میری فرنٹ والی سیڈ کے اوپر پاکستانی بھائی بیٹھا ہوا تھا وہ سیڈ کو پیچھے دھکے لگایا جا رہا تھا اور میرے یہ جو ٹکنے ہیں گوڑڈے جنہیں ہم بولتے ہیں یہ سیڈ کے ساتھ میں نے بولتا یار بھائی کتنا پیچھے کرے گا میں نے اس کو نہیں بولا میں اپنی طرف سے سوچا میں نے بولا ہاں ہاں چھیڑنا نہیں ہے کسی کو یہ فل فوم میں ہے اچھا ہوا گیا کہ اتنی در میں ایر ایر آسٹس آتی ہے تو وہ نا سیڈوں کی طرف نظر دھڑاتے ہیں اور چلے جاتی ہیں اور پیچھے حالا کہا تھا جہاز کھالی تھا شاید آپ کو ایک آتھ ویڈیو اور دکھا رہا ہوں میں تو وہ نا سرین ایرلین تھی پاکستانی اردو بولتے تھے سیڈ آپ کی تھوڑی آگے کریں برائے مہربانی ورنہ پیچھے جہاز کھالی یا وہاں پر جاکا کسی بھی سیڈ کے اوپر چاہے لیٹ جائیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے تو بھائی بات صرف یہ آپ کو اس لیے بتائی کہ فل فوم میں ہوتا ہے لیکن فوم میں کوئی کسی قسم کی غلط حرکت مت کی جگہ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ابھی ایک اور خبر آگیا جی میں بولتا ہوں قدم قدم کے اوپر جرمانے اور قدم قدم کے اوپر فائن پہلے ہی ہم تو بھائی کرونا کی پبندیوں میں ایسے رگڑے پردیسی بچارے یقین مانے وہ میں نے ایسے ایسے معاملات دیکھے کہ بندوں نے نا ماسک آپ کا پتہ ماسک کا فائن تھا ماسک لگاتے تھے نا ادھر ہے ہم ایسے تو کئی بندوں کے میں اس وقت کرونا میں میں نے مدینہ میں کام کیا ہے جب کرفیو لگا ہے میں مدینہ شریف میں موجود تھا مدینہ المنورہ میں آپ میرے چینل کو پر جا کر پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کرونا پبندیوں کی لائیو ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے پہلے دن جس دن کرفیو لگا ہے شام چھ بجے سے لے کر تقریباً صبح چھ بجے تک تو میں نے رات کو وہ یعنی کہ اپنے روم کے باہر بیٹھ کر گاڑی میں ویڈیو بنائی بھائی سڑکوں کے اوپر مدینہ مدینہ المنورہ کی بات کر رہا ہوں میں صرف کاغذ ہی کچھ کاغذ وغیرہ اڑھ رہے تھے کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نہ کوئی گاڑی ایسے ہو گئے جیسے کوئی رہتا ہی نہیں جہاں پر اسی چینل کے اوپر پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے بعد میں میں نے ہم نے الوج بھی الوج میں کام کیا کرونا پبندیوں میں ماسک کی پبندی پھر ہم نے مکہ میں کام کیا شرائع میں ماسک اس ٹیم بھی چل رہا رہا تھا پھر نواریا مکہ میں کام کیا اس ٹیم بھی ماسک چل رہا تھا تو بھئی میں نے بات صرف کرنے آپ کے ساتھ یہ چاہتا تھا کہ اس ٹیم میں نے ایسے بندے دیکھے یقین مانے کہ وہ ماسک لگاتے تھے نا جدر تو کپڑے کا ماسک لیے دھو لیتے تھے دوبارہ پردیسی کدر سے روز کا وہ آپ کے پتہ ماسک کی قیمت بھی اس ٹیم اسمانوں پر تھی تو بھئی وہ وہی ماسک لگاتے تھے تو وہ جدر جدر ماسک لگاتے تھے نا ادھر ادھر سے ان کا چہرے کا رنگ وائٹ باغی ڈارک دو ڈاب قسم کا چہرہ بن گیا تھا کرونا پر بندیوں میں پردیسی بہت سے رگڑے گیا یقین مانے جو پاکستان گیا چھٹیوں میں پس گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی یہ ایک نیا وی پی این کا چکر بھی چر رہے آپ کو بتا ہے کہ وہ وی پی این کس کے موبیل میں پکڑا گیا یہ ہے وہ ہے بہت سے معاملات میں اس کے منطلق ویڈیوز وغیرہ آپ کو ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر تو ابھی ایک نیا مثال کا طور پر بھی ایک بندہ اچھا کچھ نا میں ایک چیز جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے پاکستانیوں سے خاص کر ہم اس time full form میں ہوتے ہیں اچھا آپ نے مثال کا طور پر آپ نے جو یہ فائن یہ جرمانہ جو مطارف کروایا گیا ہے آپ سعودی ریبیہ سے پاکستان کے اگر سفر کر رہے ہیں نا تو پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ کو سزا ہوگی کس چیز کے اوپر سن لیں اگر آپ پاکستان سے سعودی ریبیہ کا سفر کر رہے ہیں تو سعودی ریبیہ جب آپ نے جا کر اتر رہے ہیں تو وہاں کے قوانین کے مطابق آپ کو سزا ہوگی اور پاکستان کی اور سعودی ریبیہ بھائی دونوں جو سزائیں ہیں کسی بھی غلطی کے اوپر ان میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ بولیں گے وہ کیسے بھائی شورٹ سی مثال دے دیتا ہوں میں لیسنس کے اوپر کتنا فائن ہے پاکستان میں آپ خودی دیکھ لیں ہزاروں کے حساب سے دو چار پانچ ہزار دس ہزار ابھی لیسنس کے اوپر سختی ہے لیکن پھر بھی موٹر وے پکڑ لیں ہیلمٹ کے اوپر کتنا فائن کرتی ہے دو چار سو پانچ سو روپے پاکستانی تو بھائی سعودی ریبیہ میں اگر کسی کے پاس لیسنس نہیں ہے تو آپ خود دن رازہ کر لیں تین ہزار ریال سے فائن شروع ہوتا ہے اس کے بعد جیل بھی ہے ساتھ میں چوبیس گھنٹے بہتر گھنٹے یہ ان کی مرضی آپ کو کتنی در کے لیے اندر کریں تو برحال جی ابھی نیوز کے مطلق بات یہ ہے کہ آپ پاکستان سے پرواز بھرتے ہیں سعودی ریبیہ کی آپ چاہے پی اے میں بیٹھے ہو چاہے فلائیناس میں بیٹھے ہو چاہے سعودی ارلائی میں بیٹھے ہو چاہے اتحاد میں چاہے شاہین جس میں بھی آپ نے بیٹھے ہوئے بھائی آپ نے اگر جو عملہ جہاز کا ہے جیسا کہ ایر آسٹس جیسا کہ کوئی بھی اور بندہ ہے جہاز میں جو عملے کا ہے جیسا کہ پائلس وغیرہ اگر ان میں سے کوئی بھی واشنوم کی طرف جا رہا ہے یا ایر آسٹس آتی ہیں بار بار آپ کے پاس کھانا وغیرہ یہ بیپسی وغیرہ جو بھی آپ نے لینا ہے یا آپ ان کو بلوا لیتے ہیں یعنی کہ وہ بٹن دبا کر یا ہشارہ کر کے کہ وہ جب فلان چیز چاہیے اگر مل سکتی ہے تو مہربانی ہوگی تو وہ بھائی آپ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی اگر بتمیزی کریں گے ٹھیک ہے یا کوئی کسی قسم کی چھیڑکھانی کریں گے میں اس کو بھی اسی زمنے میں رکھوں گا اور یا ان کے کام میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل یا اپنا عمل دخل کریں گے تو اس چیز کے اوپر بھائی آپ کے اوپر فائن اور جیل ہے کنفرم بات ہے اور ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بھائی کہ آپ اتریں گے آپ کو وہ پکڑیں گے جیل لے جائیں گے پھر عدالت نہیں آپ کو جہاز سے آپ اتریں گے وہیں سے آپ کو گرفتر کیے جائے گا سیدھا کازی کے بعد وہیں پر فیصلہ ہوگا جیل میں ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں دو چار ماہ چھے ماہ گزارنے کے بعد وہ وہیں سے پھر واپس ڈی پورٹ تو ایسی کوئی بھی حرکت مت کریں ہاں بندہ فرم میں ہوتا ہے جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بھائی فو اپنا جو لیول ہے نا اس کو بھی ایک ہاتھ تک رکھئے گا